ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو تو تمہارا بھلا آئے یہ ایک سوال موصل ہوا کہ ہندہ کو اس کے شوہر نے شادی پہ ایک تولہ سونا دیا تھا ایک سال ہونے میں ایک مینہ کم ہے کہ سونا اب نہیں رہا تو کیا ہندہ کو زکاة اور قربانی دینی ہوگی رہنمائی فرمائیں زکاة اور قربانی واجب ہونے کے لیے مالکِ نساب ہونا ضروری ہے اگرچہ قربانی واجب ہونے کے لیے مالکِ نساب ہونے سے مرادی ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اس سے قربانی بھی واجب ہوتی ہے تو اب اگر ہندہ کے پاس میں ایک تولہ سونا ہے اور اس کے علاوہ چاندی یا روپیہ وغیرہ اتنا ہے کہ اس کو ملانے سے وہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے یعنی اتنے روپے میں وہ ساڑھے باون تولہ چاندی خرید سکتی ہے اور یہ قربانی کے اوقات کے اندر اتنا مال اس کے پاس میں موجود تھا یعنی جو ایامِ قربانی ہیں ان کے اندر وہ ایک تولہ سونا اور اتنی چاندی یا پیسوں کی مالک تھی کہ سونا اور دگر مال کو ملا کر کے ساڑھے باون تولہ چاندی آ سکتی ہے تب تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی اور اگر جو قربانی کے ایام ہے جو وقت ہے اس وقت میں اگر اس کے پاس میں اتنا مال نہیں ہے تفیر اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی اور زکاة کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر سونا اس کے پاس میں سال بھر پورا ہونے سے پہلے ختم ہو گیا لیکن اس سے پہلے وہ مالک نساب تھی اور اس نساب پر اس کا سال پورا ہو رہا تھا اس وقت اس کے پاس میں سونا موجود تھا تو جس طرح پہلے موجود نساب کی وہ زکاة ادا کرے گی تو اس کے ساتھ میں اس سونے کی زکاة بھی ادا کرے گی لیکن اگر اس کے پاس میں اور کچھ مال نہیں ہے صرف یہ سونا ہی ہے تب تو یہ مالک نساب ہی نہیں ہوگی یا سونے کے علاوہ کچھ اور مال ہے لیکن اس کا سال ابھی پورا نہیں ہوا ہے اور سال پورا ہونے سے پہلے یہ سونا اس کا ختم ہو گیا اور جب سال مکمل ہو رہا ہے تو نساب کے برابر مال اس کے پاس میں موجود نہیں ہے تا پھر اس کے اوپر زکاة واجب نہیں ہوگی